موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ پتا چلے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے بہترین عمل کون کرتا ہے سوسائٹی میں معاشرے میں اچھا کردار کون چھوڑ کے جاتا ہے یہاں سے جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں ان کا والد کرز اٹھا کے پلات بیچ کے یا ماں زیور بیچتی ہے مجبوری ہے چلو وہاں جائے گا کوئی کاروبار کر لے گا لیکن بندہ یہاں سے اتنی مجبوری کے بعد وہاں جائے اور وہاں جا کے وہ بالکل فارق بیٹھا رہے تو اس کو ہر آدمی سمجھاتا ہے اور کچھ لوگ اسے سخت جملوں سے بھی نوازتے ہیں کہتے ہیں یا اتنی مشکل سے تیرے باپ نے بھیجا ہے اتنی عرضوں کے بعد تیری ماں نے تیرے لیے بندوبست کیا ہے اور تو یہاں فارق بھیر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سکول کالج میں پڑھتے ہیں اور ماں باپ غریب ہوتے ہیں تو ان کے اساتیزہ جب انہیں سمجھاتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار دیکھ تیرے ابا کتنی مشکل سے تیرے خرج پورے کرتا ہے اگر کوئی شخص بھی کسی بھی مقام پہ کوئی ذمہ داری اسے دی جائے اور وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہ کرے مقصد پورا نہ کرے تو لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے لوگ اس کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے کہتے تو اپنا مقصد نہیں پورا تو میں یہاں آیا ہوں آپ کو اللہ رسول کی بات بتانے آپ نے اچھا گمان کر کے مجھے دعوت دے لی کہ شاید یہ ہمیں صحیح طرح سمجھا سکتا ہے اب میں یہاں آ کے آپ کو اللہ رسول کی بات بتاؤں ہی کوئی نہ تو آپ کہیں گے میاں آپ کو تو بلایا تھا کہ آپ ہمیں کوئی سمجھا دیں کوئی نصیت کر دیں تو آپ تو ادھر ادھر کی ہانک کے چلے گئے قبول نہیں کریں گے لوگ مقصد کو سمجھنا چاہئے رزق ضرور کمائیں بڑی اچھی بات ہے نکاح بچے کار برادری قبیلہ یہ ساری چیزیں زیمن ہیں زیل ہیں اصل کیا ہے ایکو ماخسان وامالا مقصد تمہارا یہ ہے کہ پتا چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے اپنے بچوں کے لئے دور دھوب کرنا یا مال دولت جمع کرنا یا جنابہ سائشے کٹھی کرنا یہ تو غیر مسلم بھی کر رہا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دیندار طبقہ ہے میری طرح کے لوگ ہیں تو ایک بندہ چھ گھنٹے گزہ پر تہہ کر کے آیا ہے اس نے اسے دیندار سمجھا ہے نیک آدمی سمجھا جب ہی آیا ہے نا کتنا بڑا اس نے اسے مقام دیا ہے کہ اسے حضور سید عالم علیہ السلام کے دین کا نمائندہ سمجھا ہے یہ خطیب صاحب ہیں یہ استاد صاحب ہیں امام صاحب ہیں پیر صاحب ہیں کتنا بڑا اپنا مقام اگر بندہ کبھی سمجھے تو کتنا لوگوں نے اسے بڑا درجہ دیا ہے اب ایک بندہ ولی سمجھ کے آ رہا ہے اس کو کتنا درجہ ملے گا لیکن اگر سامنے والا جس کو وہ اتنا مقدس مقام دیتا ہے کہ ولی سمجھتا ہے اور اس بندے کا لالت دو چار ہزار ہو جائے پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار کی تقریر بیچے نات بیچے دعا بیچے ماں از اللہ تو اس کا درجہ کتنا بڑا تھا اور وہ آ کہاں پہ گیا ہے بھئی یہ کام تو کوئی اور کاروبار کر کے بھی کیا جا سکتا ہے ضروری تھا کہ حضور کی تعریف کر کے تم کمائی کٹھی کرتے ہیں تو کوئی اور کام کر لیتے ہیں بڑے کام ہے دنیا میں کوئی اور کر لیتے ہیں مقاصد ہمیشہ آلہ رکھیں چھوٹا مقصد بڑے مقاصد یہ جو آرام ہے آسودگی ہے آرام سے بیٹھنا ہے کھانا پینا ہے اچھا گار ہونا چاہیے تانگ کوئی نہ کرے تو حضرت امام حسین تو مسجد نبی کے خطیب ہیں حضور کے روزے میں بیٹھیں لوگ پلکیں بچھا کے سلام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بیٹھے رہتے ہیں موج لگی ہوئی تھی کیا ضرورت تھی لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے مقصد دید رسول پاک سے سیکھا تھا اپنی زندگی میں آگے بڑھنا کو جد و جہد کرنا ملت کے لیے قوم کے لیے وطن کے لیے اپنوں کے لیے کوئی کوشش کرنا عمت کرنا نکلنا اور اپنی ذات سے اٹھ کر تھوڑا سا سوچنا یہ میارے دین ہے کوئی کام انسان زندگی میں کرے ہم یہاں تو کچھ کرتے نہیں اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ کیا ہے بھلا مرزی کے کپڑے خرید لو مرزی کے جوتے لے لو مرزی کا مکان بنا لو آپ ارحان ہوں گے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں سلاب آیا ہوا ہے غریب لوگ تکلیف میں ہیں لوگ خیمہ بستیوں میں رہتے ہیں پر نئے مارڈل کا موبائل مارکیٹ میں آئے تو وہ شاہت ہو جاتا ہے ایک طرف لوگوں کو رہنے کو جگہ نہیں کھانے کو روٹی نہیں اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب گاڑی ہمیں پہلے چاہیے گاڑی بک کرائی ہے وہ پہلے مل جائے دو چار لاکھ زیادہ دینا پڑے تو ہم دے دیں گے یہ مقصود نہیں مقصد جب بڑا ہو جاتا ہے نا بڑا پھر خود بخود یہ چیزیں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں یہ جتنی دور دھوپ ذاتی زندگی کے لیے یہ چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں یہ بھلا لوگ اکتائے اکتائے کیوں رہتے ہیں مقصد آلہ نہیں بنایا چلے ایک بندے کا مقصد ہے میں نے شہرت حاصل کرنی ہے ہو گئی شہرت جہاں سے جاتا ہے لوگ سے لوٹ مارتے ہیں اب ختم ہو گی زندگی ایک شخص نے یہ مقصد بنا لیا کہ میں نے بہت سارا مال جمع کرنا ہے تو ہو گئی مال جمع تجوریاں بڑی پڑی ہیں اندر کروڑوں روپیہ ہیں لیکن بیمار ہو گئے تو بیماری سید پیسوں سے خریدی نہیں گئی نہیں خریدی گئی حضرت حسن بسری کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے مجھے کوئی کام تھا میں ملنے گیا تو مجھے پتا چلا کہ بادشاہ سال میں ایک دفعہ اپنے گاؤں جاتا ہے میں اس کے پیچھے اس کے گاؤں چلا گیا تو وہاں ایک قبر تھی بادشاہ نے سب سے پہلے پڑے لکھے لوگ لا کے قبر کے قریب کھڑے کی تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہنے لکھے ذرا دیکھو یہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا ایک کی ایک قلوتہ اس کی قبر ہے پڑے لکھے لوگ پہلے کھڑے کیے پھر اس کے بعد اس نے ڈاکٹر حکیم طبیب کھڑے کیے پھر اس کے بعد اس نے فوجی سپہ سالار نیزہ باز گھوڑ سوار کھڑے کیے یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا اس کا ایک ہی بیٹا تھا بیمار ہو گیا پھر فوت ہو گیا بادشاہ سال کے بعد یہاں آکے کہتا ہے پتر یہ سارے پڑے لکھے لوگ میں نہیں تیری قبر پہ کھڑے کی ہیں ملک کے اگر علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں مرنے نہ دیتا پھر یہ حکیم طبیب یہ سارے کھڑے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے بیٹا اگر یہ ساری ان کی دانائی دے کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں تجھے مرنے نہ دیتا پھر بادشاہ سپاہ سالاروں کو گھوڑ سواروں کو تیر اندازوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے پتر اگر طاقتیں لڑا کے بھی موت روکی جا سکتی معاذ اللہ تو شاید میں روک لیتا پھر وہ آخد میں اپنے سر سے تاج اتار کے قبر کے پیروں والی سائٹ پہ رکھ کے رو پڑا کہنے لگا پتر اگر حکومت دے کہ تخت دیکھ کہ بھی تجھے بچایا جا سکتا تو میں فقیر بن کے زندگی گزار لیتا پر تجھے بچا لیتا لیکن کل نفس ذائقت الموت ہم نہ بھول گئے اصل مقصود کیا ہے کیوں آئے ہیں ہمارا طرز زندگی اٹھنا بیٹھنا چند ذاتی معاملات کے لئے چند ذاتی میں کہتا ہوں کہ اگر دین پر بھی عمل دیکھنا وزیفہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے شک کوئی نہیں صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں شک بالکل ٹھیک باتیں اپنی جگہ پہ کیا صدقہ راب لازی کرنے کے لئے دینا ہے کہ بلائیں دور کرنے کے لئے شک کوئی نہیں اس میں کہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو روزی میں برکت ہوگی تو آ جا کے وہ وزیفہ بھی صرف روزی میں برکت کے لئے ہی پڑھنا ہے وہ جو سب سے بڑی رضا ہے رب کی دیکھو ضروری نہیں ہوتا میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ وقت ابھی میرے گھر نہیں آئے اور آپ اران ہوں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر ہوا کیونکہ میری اتنی عصیت نہیں نا وقات نہیں نا میں کو جیتے دل پر سونا میں کیوں کر اس نو بھاما ویڑے میرے بڑھدہ نا ہی پی لکھ وسیلے بھاما میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات مان لی ان کے طریقے پہ عمل کر لیا ان کی کو رضا مل گئی اپنے بزرگوں کی یا ساتھیدہ کی تو یہ زیادہ ضروری کام ہے یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ فوٹو ساتھ آ جائے یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وہ کسی جگہ ریکارڈڈ بخائدہ ریکارڈڈ میری تعریف کر دیں کہ بھلے بھلے یہ تو ٹھیک ہی نہیں چیزوں کو جب تک ان کی اصل میں نہیں لیا جاتا اصول میں اتنی دیر تک معاملات بہتر ہم آئے ہیں دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے ہمارا بڑا وقت ضائع ہوتا ہے کوئی مقصد نہیں ہمارا فضول خوش گپیوں کا لیکن مار رہے ہیں کپی